اسلام علیکم تو پہر کے بعد کی سٹیلائٹ تصویر پر نظرے ڈالیں تو کشمیر پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ شمالی شمال مغربی خبر پختونخواہ گلگر بلوچستان اور یہاں پر کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑی کے علاوہ شمال مغربی بلوچستان کے علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن رہے ہیں وزیرستان کے وسیر پہمانے پر موسم خوشک اور گرم دکھائی دے رہا ہے پنجاب کے وسیر پہمانے پر بھی حبس کی قیفیت بنی ہوئی ہے کچھ مشرقی جنوبی علاقوں میں شمال مشرق کی ہوایں دیکھنے کو مر رہی ہیں لیکن حبس کی قیفیت اکثر مقامات پر دیکھنے کو مر رہی ہے اگر لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو سندھ کے کئی علاقوں میں یہاں پر گرچ مک کے بعدل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کیجئے یہاں پر وسی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں کی گرہ چمک کے بعدل موجود ہیں شمالی شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے بعدل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئی سفید اور یہاں پر وزیرستان پہاڑیوں کے علاوہ شمال مغربی بلوچستان کے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کی تلاتل موصول ہوئی ہیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالی جائے تو ایک مغربی نظام پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن اس وقت ہمیں شمالی شمال مشرقی پاکستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کمزور سرکولیشن اس وقت سندھ اور بلوچستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ڈیپریشن اس وقت بارت کے جنوبی علاقہ جاتے ہیں جس میں گجرات اور راجستان کے ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر موجود ہے اور یہ مزید آگے کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور امید ہے کہ اگلیش بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دران یہ ڈیپریشن کی حالت سے ڈیپ ڈیپریشن کی حالت میں جا سکتا ہے کچھ ویدر پیجز اس کو ڈیپ ڈیپریشن ظاہر کر رہے ہیں کچھ ہواوں کی صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ ڈیپ ڈیپریشن کی کیٹیگری میں پہنچ رہا ہے لیکن اس کے ابھی فیلحال کوئی افیشلی طور پر آناؤنسمنٹ نہیں کی گئی البتہ یہ ڈیپ ڈیپریشن کی حالت میں اس کے جانے کی مکانات اگلے بارہ گھنٹوں کے دران موجود ہیں اگر اس کے ٹریک کی بات کریں تو ابھی فیلحال یہ اپنے جو متوقع ٹریک تھا اسی پر سفر کر رہا ہے ابھی اس کا جو ٹریک ہے اس کے ٹریک میں زیادہ تر جو تبدیلی ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے ابھی جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ انٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ بحیر عرب میں داخل ہو اس کے امکانات نہیں ہیں یہ گجرات پر آنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ رک سکتا ہے رکنے کے بعد یہ اپنا ٹریک تبدیل کر سکتا ہے اگر یہ ٹریک تبدیل کرتا ہے تو یہ اوپر کی طرف جائے گا اور کراچی سے ہوتا ہوا یہ بلوچستان کے جو جنوب مشرقی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد اپنی شدت کھو دے گا اور یہاں پر جا کر ڈیفیوز ہو جائے گا بحیر عرب میں جا کر یہ امان کی طرف جائے یا پھر یہ سیدھا ایران کی طرف نکل جائے اس کے امکانات کافی کم دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی اس کے دو ٹریک ہیں کہ یہ ایسے سیدھا آگے حرکت کرتا ہوا گجرات کے راستے بحیر عرب میں داخل ہو لیکن اس کے امکانات کافی کم ہیں کیونکہ انٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسے صورتحال بن رہی ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر یہ یہی پر جو ہے آگے بڑھ کر یہاں ٹرن لیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ چار دن تک جو ہے وہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اور کراچی سمیر سندھ کے کئی علاقوں میں موسردھار سے شدید بارشوں کا سبب بنے گا ایک لو پریشر اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کے منہکہ علاقوں پر موجود ہے یہ جہاں پر بارش کا سبب بنا ہوا ہے جو کہ مزید آگے مغرب کی طرف حرکت کرے گا اور اس کے امکانات ہیں کہ یہ نیو دہلی کے آس پاس کے علاقوں تک پہنچے گا اور یہی پر ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا البتہ یہ آگے بڑھتے ہوئے لو پریشر سے ویل مارک لو پریشر کی حالت میں جا سکتا ہے اور یہ دونوں سسٹم بیاک وقت موجود رہیں گے یہ دونوں سسٹم اکٹھے ختم ہو سکتے ہیں یا یہ سسٹم پہلے ختم ہو سکتا ہے اور اس کا اختدام بعد میں ہو ایک اور سرکولیشن یہاں پر امید ہے کہ اٹھائیس اگست کے آس پاس بنے گا جو کہ آگے کی طرف حرکت کرتے ہوئے سیپتمبر کے ابتدائی دنوں کے دوران یہ بھی آگے اوپر کی طرف حرکت کرے گا اس کے نیچے کی طرف آنے کے امکانات جیسا کہ ڈیپریشن آگے بڑھ رہا ہے اس طرح آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں یہ اوپر کی طرف شمال مغرب کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ بھی پاکستان کو برہراست متاثر کرے ایسا امکان نہیں البتہ اس دوران ایک مغربی سلسلہ آنے کا امکان موجود ہے ستمبر کے ابتدائی دنوں کے دوران جس سے مونسون ہوایں اشتراک کر کے یہاں پر وسط شمالی علاقوں میں جو وسط پاکستان کا شمالی حصہ ہے ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں جس میں وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، خیبر پختنخواہ کے تمام علاقے گلگت بلکستان، کشمیرین علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہوگا ستمبر کے ابتدائی دنوں کے دوران جبکہ جنوبی علاقوں میں کوئی بڑا سپیل ہو ایسا امکان ستمبر کے ابتدائی ہفتے کے دوران نہیں ہے لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ ستمبر کے دوران مونسون اپنے اختتام کو پہنچے گا مونسون پھر بھی یہاں پر رہنے کا امکان ہے مونسون ہوایں داخل ہوتی رہیں گی اس لئے جنوبی اور وسطی علاقوں میں فیلحال حبس میں کوئی بڑا ریلیف ملے ایسا امکان نہیں حالبتہ اگلے چند دنوں کے دوران حبس کی شدت میں کچھ حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی گرمی کی شدت میں بھی کمی آئے گی درجہ حرارت بارش کی وجہ سے ڈروپ ہوں گے لیکن ایک بار پھر جنوبی علاقوں میں سپٹمبر کے پہلے ہفتے گدران گرمی بڑھنے حبس بڑھنے کا امکان موجود رہے گا یہاں پر بات کی جائے سردیوں کی تو شمالی علاقوں میں باقاعدہ طور پر سپٹمبر میں سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو چکے ہیں کشمیر میں راتیں تھنڈی ہو چکے ہیں گلگر بلتستان شمالی کے پی کے علاقے بھی شامل ہیں یہاں پر رات کے درجہ حرارت کم ہو گئے ہیں ہمارے مری راولپنڈی اسلام آباد میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں موسم کافی بہتر ہوتا ہے دن میں گرمی ضرور ہے ریکن جو جنوبی علاقے ہیں یہ فیلحال اکتوبر میں بھی گرمی برداشت کریں گے جبکہ نومبر کے ابتدائی دنوں کے دوران بھی سندھ کے علاقوں میں گرمی محسوس کی جائے گی البتہ اس کے بعد جا کر یہاں پر درجہ حرارت ڈراؤپ ہوں گے اگر وستی اور جنوبی پنجاب کی علاقوں کی بات کیجئے تو یہ سبتمبر کے دوران بھی گرمی اور حبز کا سامنا کرتے رہیں گے ابتدائی ہفتے کے دوران وستی اور شمالی پنجاب کے کئی مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے سبتمبر میں بھی مونسون ایکٹیو رہے گا اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی اس سسٹم کے بعد مونسون اختتام پذیر ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے اگر مغربی سلسلے کی بات کیجئے تو ایک مغربی سلسلہ اس وقت یہاں ایران کے علاقوں پر موجود ہے اور ایک سلسلہ یہاں پر ترقی اور آس پاس کی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں پر یمن اور ینوب مشرقی جو سعودی اور ایبیہ کے علاقے ہیں یہاں پر موجود ہیں اور آنے والے دنوں کے دوران بھی مکہ مدینہ اس کے علاوہ جدہ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ نجران کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں موصلہ دھار سے شدید بارش کے امکانات موجود ہیں تمام تر موسمی سسٹموں کو دیکھنے کے بعد اگر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہم سندھ کی بات کریں کیونکہ یہ سسٹم زیادہ تر سندھ کو متاثر کرنے جا رہا ہے تو ہم سندھ کے اسے آغاز کرتے ہیں بہت سے ممبرز کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ سندھ کو پہلے لے آجاتے ہیں اور کسی افسوبے کی بات نہیں ہوتی لیکن پورے پاکستان کا موسم بتایا جاتا ہے سندھ کی بات اس لیے پہلے کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ خطرہ سندھ کے لیے ہے جس میں سندھ کے جنوبی علاقے شامل ہیں ننگر پار کرمر کورٹ اسلام کورٹ بدین سجا وال تھٹھا کراچی جام شورو اس کے علاوہ ٹنڈو محمد خان حیدر آباد ٹنڈو اللہ آرمیر پور خاص کی علاقے شامل ہیں سانگھر مٹیاری نواب شاہ نشیرو فیروز دادو خیر پور سکھر گھوٹ کی کشمور جیک بابار شکار پور کمبر شہداد کوٹ لڑکانہ ان تمام علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارش کا امکان موجود ہے لیکن یہ جنوبی سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں جس میں ننگر پارکر بدین سجا وال تھٹھا کراچی ان علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارش کا امکان موجود ہے اگر یہ سسٹم اوپر کی طرف موگ کرتا ہے جیسا آپ کو اگاہ کیا ہے تو چار دن میں یہاں پر شدید سلابی صورتحال دیکھنے کو ملے گی جس کے لئے یہاں کے مکین محتاط رہیں ابھی بہت سے ممبر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بارش شروع نہیں ہوئی تو محترم ممبر یہ سسٹم ایستہ ایستہ آگے بڑھ رہا ہے تو بارش بھی ایستہ ایستہ سندھ کے باقی علاقوں میں بھی پھیل جائے گی انتظار فرمائیں جلد ہی بارش کا آغاز وستی شمالے اور مغربی سندھ میں بھی ہو جائے گا کولو موسا خیل شیرانی یوب لورا لائی کلس ایف اللہ زیارت ہرنائی کوئٹا مستونگ کلات اس کے علاوہ خاران واشق پنجگور اواران خزدار بیلا لس بیلا جعفر آباز نصیر آباد جھل مقسی بولان کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں ستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس اگست کے دوران بادل بننے موسیلہ دھار سے شدید موسیلہ دھار بارش کا امکان موجود ہے اور کئی مقامات پر سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا تربت گوادر کے علاقوں میں بھی انتیس سے اکتیس کے دوران بادل بننے کچھ بارش کے امکانات موجود ہیں لیکن کوئی بارش پہل ہو ابھی فیلحال اس کا امکان کم ہے اگر یہ سسٹم آگے بڑھتا ہے اور تربت گوادر تک پہنچتا ہے تو پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر اچھے شعور دیکھنے کو مل جائیں جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے ملبتہ یہ مشرقی اور جنوبی راکے شدید متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگر یہاں پر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اکثر مقامات پر اس سسٹم سے بارش کی امکانات موجود ہیں ایک سسٹم یہاں پر جو بنگلہ دیش اور بھارت کے مشرقی جمال مشرقی علاقوں پر موجود ہے وہاں سے بھی نمعالود ہواں پنجاب تک پہنچتی رہیں گے مغربی سلسلے کا اشتراک رہے گا اس لئے وفاقی در حکومت اسلام آباد مری راولپنڈی اٹک جیلم گجرات سیال کوٹ ناروال وزیر آباد گجرانوالا شیخ پورا لاہور اس کے لئے حافظ آباد کی راکش حمل ہے چکوال تلہ گنگ سرکودہ میاں والی خشاب بکر علیہ تونسل دیرہ غازی خان کے ذراع شامل ہیں ان علاقوں میں موسرہ دھار سے شدید بارش کے امکانات موجود رہیں گے کوٹ ادو مظفرگر راجن پور ملتان رحیمیار خان بہاول پور لودھران ویہاڑی بہاول نگر خانے وال ٹوبٹیک سنگ جھنگ سہی وال پاک پتن اکارہ فیصل آباد چینیوٹ کے ازلا شامل ہیں ان ازلا میں بھی موسرہ دھار بارش کا امکان موجود ہے چند ایک مقامات پر شدید بارش کے بعد اربن فلڈنگ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں البتہ جنوب مغربی سے جو پنجاب کی علاقے ہیں جس میں سکوہ سلیمان سے منحق کا علاقے ہیں ان علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد رود کوئیوں میں صدافی صورتیال پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا لاہور قصور ننکانہ صاحب کے علاقوں میں بھی تیز سے موسرہ دھار بارش کا امکان موجود ہے یہاں پر بھی بارش پل دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے پنجاب کے اکثر مقامات پر یہاں پر اگلے پانچ سے چھے دنوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود ہے جبکہ سپتمبر کے پہلے ہفتے کے دوران وستی اور شمالی پنجاب میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد امید ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے وہ رات اور صبح کے اوقات میں کافی حد تک کم ہو جائے گی البتہ دن پھر بھی زیادہ تر علاقوں میں گرم ہی رہے گا اگر یہاں پر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو خیبر پختونخواہ کے بھی وسیع پیمانے پر اس طرح بادل بننے بارش کی امکانات موجود ہیں جس میں چترال دیر مالم جببہ ناران کاغان باجوڑ محمد خیبر قرم اس کے علاوہ پشاور ہنگو وزیرستان بننو لکی مروت ٹانک ڈیرہ اسمائل خان کرک کوہار نوشہرہ کی علاقے شامل ہیں ہریپور ایپٹ آباد سوابی مان سہرہ منگورہ اور آس پاس کے علاقوں میں بھی کہیں موتدل کہیں تیز تو کہیں موسرہ دھار سے شدیر بارک جبکہ شمال مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقے شامل ہیں اور جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر شدیر بارش کے امکانات رہیں گے جس سے مقامی ندین علموں میں تغیانی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں یہاں پر گلگر بلکستان کشمیر کی کشمیر کے تمام علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اور آنے دنوں کے دوران یہاں پر بھاری سپیل بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں جمعو ڈیویزن کے علاقے قابل ذکر رہیں گے مزفر آباد راولہ کوڑ سدنوٹی حویلی باغ کوٹلی میرپور بھمبر ادھمپور جمعو اس کے علاوہ انانتناک سیرنگر بارہ مولا کپوارہ وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں گلگت غزر ہنزہ چلاس کا دوسری نگر کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقے میں بارش کا امکان رہے گا